دوستو بکرے کا گوست کھانے میں سوادشت ہونے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے تب ہی تو کہا جاتا ہے کہ جو لوگ بکرے کا گوست کھاتی ہیں ان کا جسم بہت زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ساید ہی ایسا کوئی مسلمان ہوگا جو بکرے کا گوست نہ کھاتا ہوگا یعنی کہ ہر مسلمان بکرے کا گوست ضرور کھاتا ہے اور کھانا بھی چاہیے کیونکہ بکرے کا گوست انسانی صحت کے لیے ایک بہتی فائدے مند گزہ ہے مگر اس کے ساتھ ہی کیا آپ جانتی ہو کہ ایسی کون سی تین چیزیں ہیں جن کو بکرے کے گوست کے ساتھ میں بھول کر بھی کبھی نہیں کھانا چاہیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی سخص بکرے کے گوست کے ساتھ میں ان تین چیزوں کا سیون کر لیتا ہے یعنی کہ ان تین چیزوں کو کھا لیتا ہے تو اسے انسان کی موت تک بھی ہو سکتی ہے اس لیے اگر آپ بکرے کا گوست کھاتے ہو تو آج کا یہاں ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ان تین چیزوں کے بارے میں اچھی طرح سے جان لیں اور ان کو بھول کر بھی آپ کبھی بھی بکرے کے گوست کے ساتھ میں نہ کھائیں یہ گزاری سے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں مگر مہربانی کر کے سیر ضرور کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ جانکاری پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ انسان کو بکرے کا گوست کیوں کھانا چاہیے اس سے انسانی صحت کو کون کون سے فائدے ہوتے ہیں اس کے بعد میں ہم آپ کو ان تین چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو بکرے کے گوست کے ساتھ میں کبھی بھی نہیں کھانا چاہیے دوستو بکرے کا گوست کھانے والوں کو کبھی بھی کھون کی کمی نہیں ہوتی ہے اگر آپ کے جسم میں کھون کی کمی ہے تو آپ بکرے کا گوست کھا کر کھون کی کمی کو پورا کر سکتے ہو کیونکہ اس میں آئرن بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے جس سے انسانی جسم میں کھون بنتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی انسان کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو اسے انسان کو سبتہ میں ایک بار بکرے کا گوست ضرور کھانا چاہیے اگر آپ اپتے میں ایک بار بکرے کا گوست کھا لیتے ہو تو اس سے آپ کے جسم کا وزن بہت زلدی بڑھنے لگے گا اور ساتھی ساتھ آپ کا جسم بھی پھولادی بن جائے گا اور یہی نہیں اس کے علاوہ بکرے کا گوست عورتوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے اس کو کھانے سے جن عورتوں میں کھون کی کمی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور بکرے کا گوست آمیلہ عورتوں کے لیے یعنی کی پرینگنٹ عورتوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ اس میں پروٹین بھرپور مطرہ میں پایا جاتا ہے جو ہونے والے بچے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ ڈی آنے کے نرمان میں پروٹین بہت اہم بومی کا نباتا ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کی ہڈیا کمزور ہو چکی ہیں ایسے لوگوں کے لیے بھی بکرے کا گوست بہت فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ بکرے کا گوست کھانے سے انسان کی ہڈیاں مضبوط بنتی ہیں اور سانس میں ہونے والی دکت بھی دور ہوتی ہے بکرے کے گوست میں پروٹین بہت اڈک مطرہ میں پایا جاتا ہے جو کی مسلس بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے ایسے میں اگر آپ اپنی بوڑی بنانا چاہتے ہیں یا آپ بوڑی بلڈر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بکرے کا گوست ضرور کھانا چاہیے اس کے علاوہ بکرے کا گوست نروس سسٹم کو سچارو روب سے چلانے کے لیے اور دماغ کو تیز بنائے رکھنے کے لیے بہت فائدے مند ہے اور یہی نہیں بکرے کا گوست اسٹیمنہ کی طاقت کو بھی بڑھاتا ہے اس سے سین سکتی بھی بڑھتی ہے کیونکہ یہ انسان کی ماسپیشیوں کو مضبوط بناتا ہے اور خاص کر کے بکرے کا گوست ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے جو اکثر تناو میں یعنی کی ٹینسن میں رہتی ہیں کیونکہ یہ انسان کے موڈ اس طرح کو بڑھاتا ہے اور تناو کے اس طرح کو کم کرتا ہے مگر اس کے ساتھ ہی آپ اس بات کا ضرور دیان رکھیں کہ بکرے کے گوست میں آئرن بہت زیادہ مطرہ میں پایا جاتا ہے اس لیے یہ ہر کسی کے لیے فائدے مند نہیں ہوتا ہے خاص کر کے ڈائیبیٹیز کے مریض اور دل کے مریضوں کو بکرے کا گوست نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس میں کولوسٹرول بہت ادھک مطرہ میں پایا جاتا ہے اس طرح سے دیکھا جائی تو بکرے کا گوست انسانی صحت کے لیے بہت فائدے مند چیز ہے لیکن تین ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو آپ بکرے کے گوست کے ساتھ میں کبھی بھی بھول کر نہ کھائیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی سخص بکرے کا گوست کھانے کے بعد میں ان تین چیزوں کا سیون کر لیتا ہے یعنی کہ ان تین چیزوں کو کھا لیتا ہے تو ایسا کرنے سے اس کی موت تک بھی ہو سکتی ہے اس لیے آپ بکرے کے گوست کے ساتھ میں ان تین چیزوں کو بھول کر بھی کبھی نہ کھائیں دوستو سب سے پہلی چیز ہے سہت آپ بکرے کے گوست کے ساتھ میں کبھی بھی بھول کر سہت نہ کھائیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بکرے کا گوست کھانے کے بعد میں کبھی بھی سہت کا سیون نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ سہت نہیں کھانا چاہیے ایسا اس لیے کیونکہ سہت تاثر میں گرم ہوتا ہے ایسے میں اگر آپ بکرے کے گوست کے ساتھ میں سہت کو کھاؤ گی تو یہاں آپ کے جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دائک ہوگا اور پھر دیرے دیرے آپ کے جسم پر سائیڈ ایفکٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور یہی نہیں ایسا کرنے سے توجہ سے جڑے کئی ترہ کے روگ اور اسکین الارجی بھی ہو سکتی ہے جس سے پھر توجہ پر سفید داغ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس لیے آپ بکرے کے گوست کے ساتھ میں کبھی بھی بھول کر سہت نہ کھائیں دوستو دوسری چیز ہے دودھ بکرے کا گوست کھانے کے پہلے یا بعد میں آپ دودھ کا بھی سیون نہ کریں یعنی دودھ بھی نہ پییں کیونکہ دودھ میں انٹی بائیوٹک تطویہ موجود ہوتی ہیں جو انسانی جسم کو تھنڈا رکھنے میں کافی مدد کرتے ہیں اس لیے کبھی بکرے کا گوست کھانے سے پہلے یا بعد میں دودھ نہیں پینا چاہیے یہاں کام آپ کو سفید داغ جیسی گمبر بیماری کا شکار بنا سکتی ہے کیونکہ یاد رکھیں اللہ نے جتنی بھی چیزیں انسانوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں ان سب چیزوں کی تاثیر اللہ نے الگ الگ رکھی ہیں اللہ کی پیدا کی گئی چیزوں میں سے کسی چیز کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے تو کسی چیز کی تاثیر گرم ہوتی ہے اب آپ یوں سمجھئے کہ بکرے کے گوست کی تاثیر اللہ نے گرم رکھی ہے وہی پردودھ کی تاثیر اللہ نے تھنڈی رکھی ہے اب ایسے میں اگر آپ ان دونوں کو ساتھ میں ملا کر کھاؤ گی تو پھر یہاں آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دائق ثابت ہو سکتی ہیں یاد رکھیں بڑے بڑے حکیموں نے بھی بکھرے کا گوست کھانے سے پہلے یا بعد میں دودھ پینے کو کافی نقصان دائق بتایا ہے کیونکہ دودھ انسان کے جسم کو تھنڈا کرتا ہے جبکہ بکھرے کا گوست گرم کرتا ہے ایسے میں اگر کوئی ان دونوں کو ساتھ میں ملا کر کھا لیتا ہے تو یہاں صحت کے لیے بہت نقصان دائق ہو جاتا ہے اس سے جسم میں تمام طرح کی الرجی ہو جاتی ہے اگر کوئی بار بار گوست کھانے کے بعد میں دودھ پیتا ہے تو اس سے لوکومو ڈائیما نام کی خطرناک بیماری ہو جاتی ہے جو کی ایک چرم روگ ہے جس سے چہرے اور باقی کے حصے پر سفید داغ ہو جاتی ہیں جو کی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ساتھیں ساتھ آپ کی خوبصورتی پر بھی پانی پھر جاتا ہے اس لئے آپ بکرے کا گوست کھانے سے پہلے یا بعد میں دودھ پینے سے ضرور بچیں ان دونوں کے بیچ میں آپ کم سے کم چوبیس گھنٹوں کا اسپیس ضرور رکھیں نمبر تین چائے اور کوفی دوستو تیسری چیز ہے چائے یا کوفی بکرے کا گوست کھانے کے بعد میں چائے اور کوفی پینے سے بھی آپ ضرور بچیں کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو کھانا کھانے کے پھوراں بعد میں چائے یا کوفی پینے کی عادت ہوتی ہے یعنی کہ کچھ لوگ کھانا کھاتے ہی چائے یا کوفی کو پینے پسند کرتے ہیں یاد رکھیں یہ بھی ایک بہت بوری عادت ہے آپ بکرے کا گوست کھانے کے بعد میں کبھی بھی بول کر چائے اور کوفی کا سیون نہ کریں اس سے آپ کے جسم پر الرجی ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے ایسے وقت میں بینہ دودھ کی چائے پینے صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو کھانا کھانے کے پھوراں بعد میں لیٹ جانے کی بھی عادت ہوتی ہے یاد رکھیں ایسا کرنا بھی بہت گلت ہے ایسا کرنے سے انسان کے سینے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے یا پھر جلن کی سمسیاں پیدا ہو جاتی ہے اس لیے کھانا کھانے کے پھوراں بعد میں آپ یہاں گلتی بھی نہ کریں تو پیارے دوستو اب تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گی کہ بکرے کا گوست کھانا کتنا فائدہ مند ہوتا ہے اور ایسی کون سی تین چیزیں ہیں جن کو بکرے کے گوست کے ساتھ میں نہیں کھانا چاہیے اس لیے اب سے آپ ان تین چیزوں کو بکرے کے گوست کے ساتھ میں بول کر بھی کبھی نہ کھائیں ایسا کرنا آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ہاں جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ کو یہاں ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو دل سے ایک لائک کر دیں اور مہربانے کر کے اسے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ جانکاری پہنچ جائے تو چلیے ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں خدا حافظ